اسلام علیکم اللہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے سن ہوں گے جس طرح آپ لوگوں کو اندازہ ہے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اکٹوبر is a fabulous month کیونکہ اس کے اندر ہمیں بہت سی نئی opportunities بہت amazing products بہت amazing catalog اور بہت ہی ایک strong sales action موجود ہے جس میں ہر انسان کی پسند کی کوئی بھی product لے سکتا ہے مجھے ہی کی catalog history اتنی زیادہ پسند آئی ہے کہ یہ festivity کے حساب سے اور season کے حساب سے بہت strong catalog ہے جس طرح سے ہمارے catalog drivers اور back cover پر جو products ہیں that is all about hair care جو آگئی winters میں ہم سب کے لیے بہت امیس ہیں گے پھر اگر میں بات کروں کلونز کی جس میں ہمارے پاس ایک عورتوں کا اور دو تین choices ہیں basically جن میں دو options میں میں سے ایک option میں choice ہے جو مردوں کے ہیں اور اس کے اندر چونکہ آگے بہت سی anniversaries بہت سی birthdays اور بہت زیادہ شادیوں بیہا اور different locations کا festivals کا season ہا رہا ہے تو اس کے اندر بہت اچھی products کام کریں اس کے بعد ہمارے پاس دس نئی amazing lipsticks اور lip liners ہیں again اور اگر میں season کے حساب سے بہت امیزنگ اس کے علاوہ بہت کچھ ہماری catalog میں جن میں بہت ہی amazing skin care ہے جو brights to be ہیں وہ بہت اچھے سے ہمارے brilliance کا settings کر سکتی ہیں which is a very very good result اس کے بعد جس کو pigmentation ہے ہماری revamp ہو کر نہیں opriments کی رہن جائی ہے جس کے ذاتھ cleansers ہیں اس کے علاوہ چونکہ یہ موسم بہت amazing موسم ہے اپنی skin کو set کرنے کا بہت ادھا گرمی نہیں ہوتی ہے سب کو چھوٹا ہے تو جتنا بھی بھی تک سیزن کے اندر ہمیں environmental pollution سے گزر چکے میں ہے اس میں ہماری urban 3D کی ایک بڑی اچھی range ہے جو لوگ اپنی skin کو سردیوں میں fix کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی products ہیں so all together اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس بہت اچھی products آئیمی ہیں اس سیزن کے اندر جن کو استعمال کرنا صرف آپ نے ہے اپنے ذہن سے اپنے حساب سے so اسی opportunity کو لینے کے لیے اسی opportunity کو مزید آگے لے جانے کے لیے کہ آپ business کو کیسے expand کریں گے جو نئے ہیں یا جو پرانے ہیں آپ کو ایک بہت دوبارہ بہت سے لوگ بہت کو جانتے ہوں گے مگر ایک بہت دوبارہ نہ touch کریں گے تاکہ آپ کا ایک طرح سے refresher کو اس طرح کی چیز ہو جائے آج کی جنگ کو دینے کے لیے جو لیڈر ہمایے پاس موجود ہیں میرا ان کا بہت دورانہ تعلق ہے ان کا تعلق رہور سے ہے آپ اسے بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں جس طرح کی وہ لیڈر ہیں جس طرح سے وہ انڈر ایکٹیف سا سیشن بناتی ہیں آپ سکتی ایک دوبارہ خدمت میں حاضر ہیں صدرہ اجمل صدرہ آپ ہمیں سن سکتے ہو سائیڈز دیکھ سکتے ہو تو پلیز کٹ پرام کر دو جی جی بالکل اسلام علیکم جیسے کہ میں نے بتایا میرا نام صدرہ اجمل ہے اور میں بہت عرصے سے اوری فلم کے ساتھ ہوں اور بہت ساری چیزیں پرانی نئی ہم سیکھتے ہیں کرتے ہیں اور کرتے کرتے ہم اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں میرے خیال سے اوری فلم ایک ایسا بلیٹ فارم ہے اگر کوئی اس کو صحیح طریقے سے کر رہا ہو تو وہ صرف پیسے یا بزنس ہی نہیں بہت سارے ایسے ریلیشن بنا لیتا ہے جو بہت ٹائم تک ہماری زندگی کی آخر تک کہہ لیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوست ہوتے ہیں اور وہ اتنا قیمتی احساسہ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو آپ کو ایک عام لائف میں عام جگہ پر نہیں ملیں گی میری بہت سارے لوگوں سے بہت دوستی ہیں بہت زیادہ میرا کہلیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت ہے تو سب لوگوں کے ساتھ مل کے آپ بات کر کے انسان اپنے دل کا بھی بوجھ ہلکہ کر لیتا ہے نئی چیز بھی سیکھ لیتا ہے اپنی بات بھی پہنچا لیتا ہے اور ان سے ایک نئی بات بھی سیکھ لیتا ہے اس لیے جب ہم بہت سارے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں جو ہماری پرسنل اور پرفیشنل دونوں لائف میں کام آ جاتی ہیں میں بہت ٹائم پہلے جب میں نے اوری فلم سٹارٹ کیا تھا تو مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی میں لوگوں سے کیسے بات کروں میں کیا کروں مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا اور میرے لئے سب سے مشکل کام ہوتا تھا لوگوں کو جوائن کروانا یعنی لانا انوائٹ کرنا اور ان کو پھر جوائن کرانا باقی یا پروڈٹ کے بارے میں بات کرنا ڈیم ہو دینا اور ان کو جو بھی کہہ لیں وہ میں بہت آسانی سے کر لیتی اور مجھے ہر بندہ الگ الگ طریقے سے سمجھاتا تھا ہر بندہ الگ الگ طریقے سے کہتا تھا آپ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں اپنی اپنی مشورے اپنی اپنی تجربے کی بات بتانی اور اس سے میں نے چیزیں سیکھ سیکھ کر جہاں میری کوئی دوستی نہیں تھی کوئی جان پہچان نہیں تھی وہاں میں نے ساڑھے تین ہزار بندے کی ٹیم بنا رہی تو آپ لوگوں کے پاس بہت ساری ایسی قابلیت ہوگی بہت ساری ایسی کوئی ایسی چیز آپ کے اندر چھپی ہوگی جو آپ دیکھ نہیں رہی ہوں گے خود سے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی جو آپ کو دوسرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خوبی ہے اور تم اس سے استعمال کر کے بہت ساری فائدہ اٹھا سکتے ہو تو پھر آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام تو کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں جیسے مجھے فالو اپ کبھی بھی نہیں کرنا آتا تھا مجھے فون پر باتیں نہیں کرنی آتی تھی لوگوں کے ساتھ مجھ سے کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا تھا ایسا جو کہ عام لڑکیاں کریں کیونکہ میں ایک بہت سمپل اور بہت ٹو دہ پوائنٹ کام کرنے والی لڑکی تھی مجھے بلکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کون کیا کیسے کر رہے ہیں اور ایفلم نے واقعے میں ہی میری زندگی بدل دی کیونکہ اس نے میرا سرکل بڑھا کر دیا اور بہت سارے پوائنٹس ایسے اس لیے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ مسائل ہوں گے اور جب وہ ان کو سلجھائیں گے تو بہت ایزیلی ان کو سمجھا جائیں گے جب ہم اوری فلم جوائن کرتے ہیں اور جوائن کرنے کے بعد ہمیں اوری فلم سے فور نائنٹی ایٹ روپیز کی ایک فائل ملتی ہے جسے ہم سٹارٹر کٹ کہتے ہیں بہت سارے لوگ اسے فولڈر کہتے ہیں بہت سارے لوگ اسے بک کہتے ہیں بہت الگ الگ سب نے اپنے نام رکھے میں ہم اگر اس فائل سے بزنس شروع کریں تو ہمارا بزنس اتنا سارا کچھ اس کے اندر چھپا ہے جو ہم لوگ اس کو بیکار کر کے لاتے ہیں بس دیکھتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اور پھیک دیتے ہیں لیکن اگر ہم اسی کو کھول کر دیکھیں اور اچھے سے پڑھیں اور اچھے سے نوٹ کریں کہ اس میں کیا کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا پھر پورا بزنس اس فائل کے اندر چھپا ہے اس سٹارٹر کٹ کے اندر وہ ساری کہانی ہیں جس کو آپ ایک بر اپنے انداز اپنے الفاظ میں پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھات لیں ہماری اس فائل کو کیونکہ ہم سٹارٹر کٹ کہتے ہیں اور اس فائل کو اکسپلین کرنے کو ہم گیٹنگ سٹارٹڈ کہتے ہیں ہم بزنس کا پہلا سٹیپ کہتے ہیں جس کو ہم لے کر چلیں کیسے چلیں کیا کہیں ہر گھر میں یہ فائل ہونی ضروری ہے ہر گھر میں یہ سٹارٹر کٹ ہونی ضروری ہے کیونکہ ہم سب برینڈ پارٹنرز ہیں جب ہم سب برینڈ پارٹنرز ہیں تو ہمارے پاس اگر ہمارا بزنس شروع کرنے کا پہلا ٹول ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ موسٹلی لوگوں سے پوچھیں آپ کے پاس سٹارٹر کٹ ہے وہ کہیں گے پہلے بات ہوگی وہ ہوتی کیا ہے پھر وہ ڈھونڈنا شروع کرتیں گے کہ وہ کیا چیز تھی پھر اس کے بعد آپ اس کو بار بار ایکسپلین کریں گے فائل کی بات کر رہے ہیں اچھا جی فائل اس کے اندر بس ایک آت صفحہ شاید بچ گئے ابھی بچوں نے پھاڑ دی تھی وہ میں نے ڈسٹ بین میں پھیک دی تھی وہ میں نے کہیں چھوڑ دی تھی وہ میری گاڑی میں ہی پڑی رہ گئی مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ اگر وہ گاڑی میں رہ گئی ہے تو پیسے تو گاڑی میں رہ گئے ہیں کامیابی ڈسٹ بین میں چلی گئی ہوئی ہے وہ نہیں ملے گی کیونکہ اگر آپ اپنی اس پہلے سلیبس کی آپ اپنی ون کلاس کا سلیبس ہی نہیں پڑ سکے تو آپ پھر میٹریک ایکزامز دینے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں اس لیے آپ ہر اپنے برینڈ پارٹنر سے یہ کہیں کہ ان کی جس بھی حالت میں سٹارٹر کٹ ہے وہ اس کو کھولیں اسے دیکھیں اور آپ اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بنا سکتے ہیں وہ نوٹس آپ اس کے ساتھ ڈسکرس کریں اسے دو دن کا ٹائم دے دیں کہ دو دن کے اندر آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہاں پوچھوں گا کہ اس فلان چیز کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی تھی یا کون سے پکچر تھی یا کیا لکھا تھا کیا میں نے آپ سے کبھی وہ بات کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس بندے نے وہ فائل صرف آنکھوں سے دیکھی یا اس کو پڑھنا بھی پسند کیا یا اس کو کچھ تو اثرات اس کے اوپر رہ گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں کیونکہ سٹارٹر کٹ کا ہی جادو ہوتا ہے تو آپ بزنس شروع کرتے ہیں میں نے پہلی دفعہ اپنی سٹارٹر کٹ گھر لاکر رکھی اور وہ سٹارٹر کٹ جو میں نے جوائن کیا تھا وہ آج بھی میرے پاس پڑھی گیا ایون میری ساتھ ساتھ میرے بھائی کی بھی میرے پاس پڑھی گیا وہ فولڈر گرین کلر کا ہوتا تھا بلکل گرین کلر کا اور اس کے پر کوئی پیکچر نہیں ہوتی تھی صرف وائٹ کلر کا اوری فلم لکھا ہوتا تھا اور باقی ساری ڈاکومنٹس اس کے اندر ہوتے تھے اور میں نے وہ ابھی تک پتہ نہیں سو ہزار کروڑ بار اس کو میں کھول کھول کر دیکھ چکی ہوں گی کیونکہ وہ آپ کی بنیاد ہے جب آپ کو بنیاد بار بار یاد آتی ہے تو آپ کو اپنے بزنس کی مضبوطی یاد آتی ہے کہ میں نے اس کو اور مضبوط کیسے کرنا ہے اور مضبوط کیسے لے کر چلنا ہے سو سٹارٹر کٹ کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اور اسی سٹارٹر کٹ کو ایکسپلین کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ہم بزنس شروع کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس ہوتی ہیں بزنس شروع کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے چھوٹے ٹولز اگر ہم سٹارٹر کٹ کو کھول کے پڑھیں گے تو اس کے اندر سب سے پہلا سٹیپ کیا آئے گا کہ آپ کیونکہ کیٹلوگ بھی ہوگی اور آپ ایک پروڈک بیس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو آپ پروڈک خود یوز کریں آپ اپنی پسند اپنی ضرورت کی پروڈک لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یہ چیز اچھی تھی یہ مجھے بہت سوٹ کی نہیں کی کیسے کی میرا استعمال غلط تھا میں نے طریقہ غلط لگایا کچھ بھی وہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے دے جائے گا جیسے ہم کوئی بھی ایک پولر پہ جا کر فیشل لیتے ہیں اور وہ فیشل ہمیں سوٹ نہیں کرتا اور جب ہم اگلی دفعہ کہتے ہیں اب اس پولر پہ نہیں جانا یہ اس کے پاس مٹیریل ہلکا ہے پروڈک اچھی نہیں ہے اس نے میری سکن خراب کرتی کچھ بھی کہہ لیں اگر وہی چیز ہم اپنے گھر میں خود کر لیں اور ایک اچھی نولیج کے ساتھ کرنے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورتی نہیں پڑتی مجھے تو آج تک کسی پولر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ہم پروڈک خود یوز کرتے ہیں اپنی گھر جب ہم اپنی پروڈک خود لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس پروڈک کا نولیج ہونا بہت ضرور ہے تو نولیج کے لیے آپ کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں آپ کے پاس اپنی کیٹلوگ ہے آپ پروڈک کو گوگل پہ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کے لیڈرز ہیں ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود اتنا نولیج رکھتے ہیں کہ ایک پروڈک کو اچھے سے ریسرچ کریں کیٹلوگ پر دیکھیں پوچھیں اور اس کے بعد اس کو یوز کریں یا کروائیں سیلف یوز کے بعد آپ کو کوئی بھی بندہ آگے کہہ دیتا ہے میں سب سے بڑی پروڈک کی مثال دیتی ہوں کہ پیور سکن کی رینج مجھے کیٹلوگ میں سے سب سے زیادہ پسند ہے پہلے ٹینڈر بام بہت پسند تھی وہ چلی گئی اب مجھے پیور سکن بہت پسند تھی وہ بھی چلی گئی اب میں تو کرتی ہوں کاروبار بند اور میں بیٹھ جاتی ہوں گھر کیونکہ نہ تو ٹینڈر بام مل رہی ہے نہ پیور سکن مل رہا ہے ہر دوسرا بندہ پیور سکن پیور سکن کر رہا ہے جبکہ آپ کے پاس پیور سکن سے بھی اچھی چیزیں آ گئی ہیں آپ اس کو استعمال کریں اس کو دیکھیں اس پر ریسرچ کریں سنیں اور آپ کو بہت سارا نالیج ملے گا جب نالیج ملے گا تو وہی بات آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ یہ ولی نہیں یہوں کر لیں اس کی ریپلیسمنٹ یہ ہو سکتی ہے جب خود نہیں پتا ہوگا ہم نے استعمال نہیں کیا ہوگا ہم کسی کو بھی نہیں بتا سکیں گے خود کے استعمال کے لیے جتنی بھی پروڈکٹس آپ نے لی میں نے پہلی بار اپنے یوز کے لیے صرف ایک سوب کریدا تھا اسینشل کا اسینشل کے سوب سے میں اسینشل کے پورے سیٹ پر چلی گئی اور سیٹ سے میں آہستہ آہستہ دوسری تیسری چیزوں کے پر چلے گئی کیونکہ جو جو ضرورت کی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ ہم لیتے تھے جب جب کیٹلوگ نہیں آتی ہے اور ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور کیٹلوگ کے اوپر جتنی بھی خوبصورت پروڈکٹ بنی ہوئی آتی ہیں وہ ہمارے لیے اٹریکشن ہوتی ہے ہمیں ایک ایک وہ بال آ جاتا ہے اندر ایک توفان آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں لے لوں اور یوز کر کے دیکھنے کے کیا ہے یہ جب آپ ایک سرکل شروع ہو جاتا ہے آپ کا ایک سائیکل چلنے لگتا ہے تو آپ کا اس ساتھ خود بخود چیزیں اس طرح ہونے لگتی ہیں دوسرے سٹیپ پر اگر ہم جائیں تو سمپل سی بات ہے آپ نے کیسے لوگوں کو بتانا ہے ان کا کیسے مائنڈ سیٹ کرنا ہے اور کیسے آپ نے ان سے آرڈر کروانا ہے ان کو کیا چیز ایکسکلین کرنی ہے کیسے بتانی ہے آپ نے اپنی پرودٹ کے بارے میں انٹرڈکشن کیسے دینے وہ سب چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ عام زندگی میں ہزاروں بار کر چکے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب بھی کوئی لیڈر ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں یہ ساری باتیں میں نے سنی نہیں ہے ساری باتیں میں نے کی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ہر بندے کے پاس کوئی ایسی ٹکنیک ہوتی ہے ایسی بات ہوتی ہے جو وہ آپ کے لیے چھوڑ تو جاتا ہے لیکن وہ آپ کے کام بہت آتی ہے اب آپ کسی بھی لیڈر کی ٹریننگ سنیں تو اس کے بیان کرنے کا انداز اس کا ایکسپلین کرنے کا انداز اس کا پرودٹ کے بارے میں بتانے کا انداز مختلف ہوتا ہے بعض لوگوں کو انداز بہت اچھا لگتا اور بعض لوگوں کو نہیں اچھا لگتا اب جن کو نہیں اچھا لگتا ان کو چھوڑ کر اگر آپ جن کو بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھیں تو پھر ہم کسی کے لیے دوسرے بندے کو اگنور کیوں کریں ہم ٹائم ویسٹ کیوں کریں اور ہم اسی طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے پراپرلی ان سے آرڈر ان کو یوز اور ان کو چیزیں بتا سکتے ہیں جب ہم انہیں چیزیں بتاتے ہیں اور اسی انداز سے ہم ان کے آرڈر سٹارٹ کروا لیتے ہیں انہیں بتانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ اپنا آرڈر پلیس کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیونکہ ہم بہت سارا آرڈر تو خود نہیں پلیس کر سکتے اس لیے ہمارے اس کام میں ایک مین سٹیپ ہے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک انویسمنٹ کرنے ہوگی ہم سب اوری فلم میں یہ کہتے ہیں اوری فلم without انویسمنٹ بیزنس ہے نہیں کرنی پڑتی انویسمنٹ صحیح بات ہے لیکن اگر آپ نے گھر میں بھی ایک شاپ بنائی ہے تو اس میں آپ کو کچھ تو شو کروانا ہے کہ میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے یہ چیز ہے اب آن لائن پر آ جائیں آن لائن لوگ سیشنز کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں آخر ان کے پاس کچھ تو ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی ٹول تو ہونا چاہیے جس کو ہم کسی کو دکھا سکیں تو ہمارے خیال سے میرے خیال سے کہ ہمیں سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی کیٹلوگ پر انویسٹ کرنا چاہیے وہ ہماری شاپ ہے وہ ہمارا ٹول ہے کامیابی کا لوگ کیٹلوگ مانگتے ہیں میں بھیج رہی ہوں ورڈسپ پہ یہ گئی کیٹلوگ لیکن وہ تسلیب وہ چام وہ چیزیں وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے آپ جو ورڈسپ پہ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے بھیج سکتے ہیں ایک سہولت ہے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہی کیٹلوگ اگر ہم کسی کو خود بھیجتے ہیں وہ کیٹلوگ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد آپ کو جوائن کرتا ہے آرڈر کرتا ہے پرادک یوز کرتا ہے کیونکہ اسے کیٹلوگ کی جو خوبصورتی نظر آتی ہے وہ دیکھنے سے نظر آتی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں آپ نیوز پیپر سے نیوز پڑھیں اور انٹرنیٹ پر نیوز سنیں تو تھوڑا سا فرق تو آئے گا نیوز پیپر پہ ابھی بھی لوگ نیوز پڑھتے ہیں جن لوگوں کو ایک شوق ہے لگاؤ ہے ابھی بھی پڑھوں اور نیوز پیپر ابھی بھی پرنٹ ہوتے ہیں تو جو چیز پرنٹ ہو کر آ رہی ہے جس پروسس سے گزر کے آ رہی ہے اس کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی ویلیو کا حساس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اور ہماری تو کیٹلوگ کتنی خوبصورت ہوتی ہے میرے پہلی بار کیٹلوگ جب لانچ ہوتا ہے پہلی دفعہ دیکھنے سے تو میرا دل نہیں بھڑتا میں اس کو دو تین دفعہ دیکھ لیتی ہوں کہ یہاں یہاں یہ پروڈکٹ ہے پھر میں اس کے پیجز یاد کر لیتی ہوں کہ فلان پیج کے پر فلان پروڈکٹ ہے اور وہ بہت آسانی سے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ فلان پیج پر چلے جائیں آپ اور یہ تو اب اوری فلم نے اس پر نمبرنگ کرنی شروع کر دی ہے اس کو پہلے سے پہلے پیج کے اوپر ہی ایکسپلین کر دیا یہ میک اپ کورنر ہے اس پیج سے اس پیج تک جو ہے آپ کی ٹوائلٹیز ہیں پرفیومز ہیں اس پیج سے اس پیج تک آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے وہ یاد کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیٹلوگ بھیجوائی ہے آپ نے دیکھی ہوئی کہتے ہیں ہاں مجھے میک اپ بہت اچھا لگایا چاہیئے تھا تو چاہیئے تھا تو آپ یوں کریں یہ والے پیج سے یہ والے پیج تک آجو اور ہم پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو جب وہ کیٹلوگ کھولتی ہے اور وہ کاؤنٹ کرنا شروع کرتی ہے چیزیں اچھے یہ بھی لے لیتی ہیں بلکہ ریجسٹریشن ہو جاتی ہے جیسے ہی ریجسٹریشن ہوتی ہے بیسے ہی وہ آپ کا رکروٹ بن جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے چیزوں چھوٹے 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 ٹول سے ہی ہم اپنے بڑے پیزنس تک چلے جاتے ہیں کیٹلوگ کی واقعی میں مہمہرہ کی بات صحیح ہے اس دفعہ کی کیٹلوگ اتنی پیاری اتنی خوبصورت بنیمی ہے اور اس میں اتنی اچھی پروڈک لانچ ہونی ہے کہ وہ اس ویدر کی یا آپ کے اس ٹنور کی مجھے سب سے اچھی کیٹلوگ لگی ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کیٹلوگ بہت اچھی آئی ہے کیٹلوگ بہت اچھی آئی ہے جتنی اچھی کیٹلوگ ہوتی بزنس ہوتنا اچھا ہوتا ہے تو بزنس کو اچھا دکھانے کے لیے ہمیں ٹونٹی کیٹلوگ میں انمیسٹ کرنا بہت ضروری ہے ہم بیس لوگوں کو بیس کیٹلوگ بھیج دیتے ہیں تو وہ بیس لوگوں کے پاس نہیں جاتی بلکہ چالیس سے زیادہ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے کیونکہ ایک بندے کی ایک کیٹلوگ ایک بندہ ہی نہیں دیکھتا وہ بہت سارے لوگوں کو اردگر دکھا دیتا ہے وہ اپنے گھر میں چھوڑ دکھتا ہے اور لوگ دیکھ لیتے ہیں میرے ساتھ بہت افیسے ہوا کہ کیٹلوگ میں نے کسی اور کو بھیجی کسی اور کے پاس چلی گئی اور وہاں سے مجھے کوئی اور مل گیا تو یہ ایک پورا سرکل ہے زندگی کا جس طرح ہی ہم لائف میں اپنے چیزوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں اور دکھاتے اور بتاتے ہیں بلکل ویسے ہی جب ہماری کیٹلوگ آگے سے آگے جاتی ہے اور ہم سے لوگ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ہمارا بیزنس خود بہ خود بڑھا چلا جاتا ہے نیکس سلائیڈ پہ جائیں گے اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم کیٹلوگ کے ساتھ کیسے بزنس کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت اچھے اچھی ٹکنیکس آتی ہوں گی جو کیٹلوگ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بزنس کر سکتے ہیں وہ آن لائن بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں وہ آن لائن بہت ساری چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں ہم اگر اپنے بزنس کو اب کے دور میں دیکھیں تو ہم سب کچھ آن لائن کر رہے ہیں ہم رنگنگز آن لائن کر رہے ہیں ہم کیٹلوگ آن لائن بھیج رہے ہیں ہم ٹول ٹیکنیل سب آن لائن کی یوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سب سے مین چیز آگئی کیٹلوگ جس کو ہم جیسے بھی بھیجتے ہیں کسی کے بعد بھیجتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا بزنس کا پہلا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے جب کسی بھی بندے کو ہم اپنے ساتھ رکروٹ کر لیتے ہیں اس کو آرڈر پلیس کرنے میں کیا کرنا ہے ہمیں شو کرانی ہے کیٹلوگ اور پھر وہ کیٹلوگ شو کرنے کے بعد آپ کو آرڈر کرے آپ کو اس کو بتانا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے اس کین کیر ہے اس کی کیا چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدے کیونکہ کیٹلوگ دیکھ کر صرف خوبصورتی دیکھ کر یہاں نئی پرادک دیکھ کر تو ہم خرید کے نہیں اپنے پر لگا سکتے ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے میری سکن ٹائپ کیا ہے میری ضرورت کیا ہے مجھے کس چیز کے لیے چاہیے تو پھر میں نے وہ پرادک کریتی ہیں اور اگر میرے لیے وہ کیٹلوگ نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو میں اپنے سینئر سے ڈسکس کروں گی کہ یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں یہ میری سکن یا میرے اس پرابلم کے لیے ہیں بھی یا نہیں اور وہ مجھے اچھے سے گائیڈ کریں گے تو میرے لیے بہت آسانی ہوگی کیونکہ پوزیٹیو جو میرے پاس آ جائے گی نا انرجی پروڈک یوز کرنے کے بعد اور اپنے سپانسر کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ پوزیٹیو انرجی چاہے ون پرسنٹ ہی کیوں نہ ہو وہ مجھے ہنڈر پرسنٹ پر لے جائے گی اور اگر وہ پوزیٹیو انرجی مجھے زیرو پر لے جاتی ہے تو ایک اچھا بندہ ایک اچھا رکروٹ ایک اچھا سٹارٹر ویسٹ ہو جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا اس لیے جب بھی کسی سے بات کریں انسی پوزیٹیو انرجی کے ساتھ کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سنبھال سکیں ہم منتلی آفرز ان کو بہت اچھے سے ایکسپلین کریں گے ہم ان کو ہر چیز کلیرلی بتائیں گے کہ یہ آپ کے بزنس کے ٹولز ہیں آپ نے ان کو لے کر چلنا جب وہ اپنے بزنس کے ٹولز کو لے کر چلیں گے تو نئے بندے کے لیے سب سے میجر ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کو آفرز بھی سمجھ آ جاتی ہیں کیٹلوگ بھی سمجھ آ جاتی ہے پروڈکٹ کا یوز بھی سمجھ آ جاتا ہے پروڈکٹ بھی سمجھ آ جاتی ہے لیکن اس کو بی وی بی پی اور سی پی کی کبھی سمجھ نہیں آتی جلدی میرے ساتھ ایک خاتون ہے وہ کافی عرصے سے میرے ساتھ ہے لیکن وہ کیا کرتی ہیں کہ جب بھی انہوں نے اب تو ایپ آ گئی ہے ہم ایپ میں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی کیونکہ انہیں سی پی ال دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے تو وہ بھی بھی سی پی ال میں سی پی کی پرائز دیکھنی ہے سی پی کیونکہ کنسلٹنٹ پرائز ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے اور ایک انہی کے ساتھ انہی کی ڈال لائن میں خاتون ہے انہوں نے بی پی بھی نہیں دیکھنے اور سی پی بھی نہیں دیکھنے انہوں نے بی بی کو پرائز سمجھنا ہے سو آپ ایک چیز کو نوٹ ضرور کریں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پڑے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بہت talented لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو آپ explain کرتے ہیں کہ یہ cpl ہے اس کو consultant prize list کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے لیکن وہ کم قیمت چیز دیکھتے ہیں وہ کم والا figure دیکھتے ہیں کہ اچھا کم والا کہاں لکھا ہے تو وہ اسی کو prize mention کرتے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بی پی کیا ہیں business points ہمارے کیسے جرنیٹ ہوتے ہیں جرنیٹ ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے جو product پسند کی وہ دو ہیں تین ہیں پانچ ہیں یا دس ہیں اس کے اوپر جتنے بھی بی پی آ رہے ہیں وہ business point product سے link کرتے ہیں اور وہ ہمارے count ہوں گے جیسے ہمارے 100, 150, 200 جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے according ہمیں different deals, offers اور promotions اور sales actions ملتے ہیں آپ جب ان کو بی پی کے بارے میں بار بار بتائیں گے اور ان سے سوال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں بی پی کی سمجھ آ گئی ہے اب ہم app میں ڈال کر ایک انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ بی پی ہے اور یہ والا price ہے اور جب وہ pay کرنے کی باری آتی ہے وہ salon والی ہیں اور آج کل کی کون سی salon والی ہیں جو بات کو understand نہ کریں گے کچھ مگر وہ صرف کم price میں جائیں گے کہ price کم ہوگی تو ہاں یہ price اچھا چھے ٹھیک ہے اب وہ order خود ڈالنے کے بعد بھی ان کے پاس ایک message بھی آ جائے گا کہ یہ والی price آپ نے pay کرنی ہے پھر بھی وہ جا کے وہاں کہیں گی کہ نہیں نہیں یہ پیسے تو انہوں نے مجھے کہا تھا آپ کے لیے ہیں آپ نے یہ والے پیسے دینے یعنی جو بی پی لکھے ہوں گے وہ پیسے دینے اب یہ چیزوں کو explain کریں اس طرح سے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے میں نے کل پر سو ہی کی بات ہے مجھے answer یہ بات ہے کہ آپ کی ایک member آتی ہیں جنہیں سب کچھ پتا ہے ہر بات انہیں پتا ہے ان سے کچھ چھپاوا نہیں ہے ان کو میں ہمیرا بھی deal کرتی ہوں انہیں آپ بھی deal کرتی ہیں انہیں کوئی لڑکی آمنہ وہ بھی deal کرتی ہے سب انہیں guide کرتے ہیں اور وہ یہاں آتی ہیں تو میں انہیں خود سکھاتی ہوں ہر چیز اس کے باوجود وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہیں تو میں نے کہا تنگ کیا کرتی ہیں تو کہنے لگی کہ وہ بی پی جرنیٹ کرنے کے بعد میں نے order ان کا terminal پر کھڑے ہو کر کیا ان کو سب چیزیں بتائیں سکھائیں اور اس کے بعد وہ آ کر مجھے کہنے لگیں کہ نہیں مجھے تو نہ ایک سو اسی روپے میں ساری چیزیں مل گئی یعنی ایک سو اسی بی پی جرنیٹ کے یہ اور ایک سو اسی میں جبکہ اتنے بندے سکھانے والے ہیں پھر وہ تھوڑی سی جان کے والی چیز ہو جاتی ہے یا آپ ایک نومور کرتے ہیں یا آپ ایریڈیٹ کرتے ہیں سو یہ والی situation میں آپ نے اپنے members کو judge کرنا ہے کہ ایسا کون سا member ہے جس کو کس بندے کی بات سمجھ آتی ہے اس کو اس بندے سے ایکسپلین کروا دیں کہ یہ والی product یا یہ والی چیز اس طرح سے ہے آپ اس طرح سے لیں گے اور پھر اس نے مجھے بتایا میں نے ایک وائز نکال کر اس کو ایک ایک چیز بتائی تو وہ شروع ہوئیں کہ taxes کیوں آ رہے ہیں اب یہ ایک الگ issue ہے مگر لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے product کے جو tax pay کیے ہوئے ہوتے ہیں ہماری company ایک ایک چیز ہمیں explain کرتی ہے کہ یہ والے tax product کے اوپر آپ نے یہ product کا code ہے یہ نام ہے اور اس product کے ہوئے آپ نے اتنا tax pay کی ہے جن لوگوں کو تو سمجھ آ جاتی ہیں ان کو تو سمجھ آ جاتی ہیں اور جو بہت اچھے پڑے لکھی family کے لوگ ہوتے وہ بھی taxes سے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت زیادہ hyper ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہم tax کیوں دیں کیونکہ انہیں عادت ہی نہیں ہے صحیح کام کرنے کی وہ ملک سے باہر تو آتے جاتے ہیں انگریزی تو بولتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن صحیح کام کرنے کی ان کو عادت نہیں سو صحیح کام کرنے کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو بار بار reminder کرائیں بار بار بتائیں آپ humble طریقے سے بتائیں اور جب انہیں چیزیں سمجھ آنے لگیں گی یا جس time پہ وہ خود realize کریں گے کہ یہ بات اتنی دفعہ ہو چکی ہے کہ کہنے والا شرمندہ نہیں ہو رہا سننے والا شرمندہ ہو رہا تو بھی بہتر situation ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے بھی explain ہو جائیں گی آپ ان کو بار بار بتائیں اور ان کو بی پی سی پی چھوٹے چھوٹے task دے دیں کہ وہ آپ اس کو اس طرح مجھے کر کے دکھائیں جب ہم اسی طریقے سے کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم income کیسے generate کر سکتے ہیں ہم اپنے business کو کیسے بڑھا سکتے ہیں business کو بڑھانے کے لیے اور income کو generate کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین tools ہیں ہماری catalog ہیں ہمارے پاس offers آ جاتی ہیں ہمارے پاس بہت ساری اچھی چیزیں آ جاتی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم نہیں product کو بیشتے رہیں بیشتے رہیں اور صرف 20% کماتے رہیں جو کہ majority یہی کرتی ہے وہ 20% کماتی ہے کیونکہ وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اوپر کی بجائے نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ 20% کماتے کماتے اس بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے جس کو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 20% آف پہ چیزیں مل رہی ہیں اور فلاں جگہ سے مل رہی ہیں تو وہ direct office چلا جاتا ہے یا وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے اب تو اتنا fast دور آ گیا ہے آپ کو ہر چیز کا فوراں سے پتہ چل جاتا ہے تو آپ اپنا ریشو اپنی ٹیم اپنا سارا بیلنس خود ہی کھو دیتے ہیں کیونکہ جب اگلے بندے کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ آپ کے اوپر گلہ شکوا بھی کرنے لگتا ہے اور چیزیں میں آپ سے کسٹمر بھی جاتا رہتا ہے اور آپ کے پر کچھ بھی نہیں بچتا لیکن وہی نسبت آپ اگر ہر بندے کو گائیڈ کر کے اس کو اچھے پراپر طریقے سے جوائن کر آ دیں تو آپ کے ٹیم کا سائز اتنا بڑھ جائے گا اور آپ دنوں میں ایک اچھی بلڈنگ بنا لیں گے ایک ٹاپ لیڈر بن جائیں گے ایک لرننگ پراسس سے گزر کر وہ ہیرہ بن جائیں گے جس کی تلاش ہوتی ہے اوری فلم والوں کو تو بہت سارے ہیروں کی تلاش اور بہت سارے ہیرے ان کے پاس ہیں آپ کے لیڈر کو ان کی تلاش ہوتی ہے آپ کے گھر والوں کو ان کی تلاش ہوتی ہے اور آپ کی خود کے اندر کے ایک ضمیر کو اس ہیرے کی تلاش ہوتی ہے تو آپ اس ہیرے کو دیکھ سکیں گے کہ میں واقعی یہ کر سکتی تھی تو میں نے نہیں کیا میں نے ٹائم گیچ کیا میں نے غلط کیا اور ان سب چیزوں کے ساتھ آپ بہت ساری ارننگ بہت سارے بینیفٹس بہت سارے جو ہیں انکم اور بہت ساری اور چیزیں جو بار بار سب بتاتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے لئے بہت دور دکھ رہی ہوتی ہیں یعنی وہ سارے ٹرپس وہ سارے سیمینارز ہم بہت آسانی سیون کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں کچھ چیزیں پرابر چینل لے کر چلنی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسی چیزوں کے لئے ٹائم ہے یعنی کھانا کھانے کے لئے ٹائم ہے کپڑے چینج کرنے کے لئے ٹائم ہے ہمیں نماز کرنی ہے پانچ وقت کی ہمیں سب وہ چیزیں کرنی ہے جو ہمارے انسان ہونے کے ناتے ضرورت کی ہیں تو ہمیں اگر اوری فلم کا بزنس کرنا ہے تو وہ بھی ایک فرض سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ بھی میرا فرض ہے اس کو بھی میں نے نبھان ہے اور وہ فرض آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا احساس ہوگا اور آپ پھر اس کو سمجھ سکیں گے کہ یہ فرض جو میں نے نبھایا یہ میرے انٹ سے بہت اچھا تھا آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے لیکن ہم جو کام خود کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا ہوتا تو کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کے خود سے پوچھئے گا کہ کیا میں نے صحیح کیا ہے میرے صحیح کرنے سے صحیح ہو رہا ہے یا مجھے اور بھی کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو خود کی اندر کی آواز سب سے سچی آواز سنائی دے گی کہ واقعی ضرورت کہاں پہ ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اور جو انسان کی اپنے ضمیر کی آواز ہوتی وہ اتنی شچی ہوتی ہے کہ اس میں کسی کی گواہی یا کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور وہ آپ کو خود راستہ بتا دیتی ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ کرنا ہے اور بہت آسانی سے ہم اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہم اگر خود کے ساتھ بیٹھ کر انصاف نہیں کر سکتے اس لیے خود کی بات ضرور سوچئے گا سنئے گا دیکھئے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے کیسے چیزوں کو مینج کرنا ہے وقت کو مینج کرنا ہے جوب کے ساتھ لائف کے ساتھ کیسے چلنا ہے تو آپ کو وقت مل جائے گا اور چیزیں بھی آسان ہو جائیں گے سو جیسے ہی ہم آگے چلیں گے تو آگے چلتے ہی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کب کہاں کیسے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے اپنی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کو جب ہم آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسا سٹیپ ہوتا ہے جو کہ ہر کوئی بار 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 بتا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا سٹیپ ہے سب سے اہم سٹیپ ہے سٹیپ نمبر فور جو کہ اوری فلم کے بزنس کو اوری فلم کی ٹیم کو اوری فلم کی بلڈنگ کو کھڑا کرنے میں آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور یہ وہ چیزیں جو ایک بار آپ اپنے ہاتھ سے گزار کے دیکھئے گا جتنے بھی لوگ یہاں ہیں میرا خیال انیس لوگ ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ بائی گوڈ میں کہتی ہوں گر آپ لوگ یہ کام ایک بار اپنے ہاتھ سے کر کے دیکھیں آپ خود بتائیں گے کہ واقعے میں یہ بات سچ ہے کہ ایسا ہوتا ہے اب اپنی نیم لسٹ ایک بار بنائیں تو صحیح یہ مجھ سوچیں کہ میں نے کوئی دس سال پہلے جوائن کیا تھا میں نے آج جوائن کیا تھا ہائی نہیں کل ہو گیا کر دی تھی بنا دی تھی اب تو اتنے میمبرز ہیں ان کو دیکھوں کس کو دیکھوں ایک بار آپ یہ سوچیں ہر منت میں ایک نیا میمبر ہوں میرے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے میں نے لانسٹ منت یہ بات سوچی کہ میں ایک زیرو پرسنٹ کی میمبر ہوں جب میں ممہرہ نے کوئی ٹیم کا چیزوں کا بتایا تو میں نے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی کہ میں ایک زیرو پرسنٹ میمبر ہوں میرے ساتھ کوئی ٹیم میمبر نہیں ہے میں نے ان کو اپنے کوئی ٹیم کے لوگوں کا نام دیا لیکن میں نے خود کے ساتھ یہ فیل کیا یہاں ریلائز کیا کہ میں اکیلی ہوں اور مجھے سب سے پہلے اردگرد لوگوں میں میں نے دیکھا کوئی نہیں بچا وہاں میرے ریلیٹیوز میں کوئی نہیں بچا وہاں میمبر بننے کے لیے سب بن چکے ہیں سب مجھ سے پرادک لیتے ہیں سب کو عادت ہے مجھ سے فری میں پرادک لینے کی میری فیملی ان کو پتا ہے اوری فلم میرا ہی ہے وہ تو سمجھتے ہیں شاید میرے ڈیڈی مجھے بنا کر دے کر گئے تھے کہ یہ بیٹا آپ کے لیے آپ اس کو رکھو تو وہ اوری فلم کو میرے لیے ایسا سمجھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایسا ہیں مگر جب آپ اپنی فرنڈ سرکل اپنی کوئیڈ سرکل میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو لوگ وہ بھی ملیں گے جن کو ضرورت ہے میں نے ابھی تک five joining's کرا لی ہیں اور اللہ تعالیٰ حمد دے طاقت دے اور اپنی نظر کرم رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں مہم کے task کو پورا کر سکوں اور خود کے بھی بی پی کر سکوں اور ان کو بھی properly guide کر سکوں میں پوری پوری کوشش کر رہی ہوں ہر طریقے سے جو میں نے پانچ لوگوں کو join کر آیا اور ان پانچ لوگوں کے پیچھے میں چھوٹے چھوٹے steps لے کر چھوٹی باتیں لے کر چھوٹے points لے کر چل رہی ہوں اب مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ میں اس سے کیسے بات کرنی ہے وہ ایک پرفیشنل آدمی ہے میں اس سے کیسے بات کرنی ہے ایک چھوٹی ایج کا لڑکا ہے میں نے اس کو کیسے بتانا ہے بچی ہے اس کے exams ہو رہے ہیں تو میں اس کو کس ٹائم میں کال یا بات کرنی ہے یہ ساری وہ چیزیں جو name list کے بغیر سمجھ نہیں آئیں گی جب name list بنی ہوگی اس میں سے پانچ لوگ آپ نے کار دی یہ میرے پانچ لوگ ہیں اور میں نے ان کے ساتھ بات کر لی شروع میں آپ کو آپ کی list میں ہی کسٹمر بھی مل رہا تھے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آپ پرادک بیچ لیکن آپ کسی کو کائل کرنے کے لیے کسی کو انٹری ڈیوز کرانے کے لیے کسی کو دوسری برینڈ پر سوچ کرانے کے لیے اس کو کسٹمر بھی بنا سکتے ہیں جب آپ اس کو ایک آگ پرادک دیتے ہیں اور پھر اس سے ریویو مانگتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بتاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہاں اچھی تھی تو پھر آپ اس کو آفر کرتے ہیں آپ ریجسٹر ہو جائیں جیسے میرے ساتھ ایک آنٹی ہے آہ 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 وہ بہت بہت اچھی خاتون ہیں بہت اچھی میں نے ان کو بہت بار بتایا اپنی پرادک کے بارے میں کیٹلوگ دی وہ لیتی ہیں کیٹلوگ کیا ہمیشہ صدرہ کیٹلوگ بہت خوبصورت ہے قسم سے دیکھ دل کرتا تمہاری ساری چیزیں کرید لوں اور جب میں ایک ایک پرادک یوز کر کے فیڈبیک تو دیں مجھے تو مجھے کہنے لگی ہینڈ کریم دے تو ایک ہینڈ کریم میں نے ایک دی اب انہوں نے بڑے اس سے مجھے کا تھکے وے سٹائل سے ہینڈ دے تو میں نے ہینڈ کریم دی انہوں نے ریویو دیا بہت اچھی تھی یہ وہ اب میں چاہتی تھی کہ مجھ سے لیں گی تو میں آپ 45 سو روی دوں گی آپ خود لیں گی تو آپ کو آف پہ بھی ملے گی ساتھ میں گفت بھی آجائے گا تو کہتی کیا کروں میں نے ریجسٹریشن کر لیں ارے نہیں بھئی تم ہر مہینے کھوگی یہ خریدو وہ خریدو یہ نہیں ہو سکتا تو میں نے کہ مد خرید دیں ہر مہینے جب کبھی ضرور تو آپ اپنی مرضی سے گھر پہ مگوال ہوں گی میں نے کہ بلکل آپ اپنا آرڈر ڈالیں آن لائن ہر چیز ہے تو کس دور میں ہم تو کہنے لگی ہاں چلو ٹھیک ہے پھر یہ کر اور آپ بلیف کہیں کہ ان کی شاپنگ ہی بن جی تھی 150 بی پی صرف جو انہوں نے مجھ سے پرچیز کرنا تھا 150 بی پی کہو گیا اب صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم مانگتی ہیں اور آپ اس سے آگے چلے جاتے ہیں اور آپ خود بخود بتتا جاتا ہے کسی دوسرے کے سامنے رکھنا پڑ جائے تو کچھ نظر آجے کہ یہ کیا لکھا ہے اور پھر وہ ایک لسٹ سات مہینے تک چلتی جائے گی تو وہ لسٹ کامیاب کیسے ہوگی اس لسٹ کو ڈیلی اپڈیٹ کرنا آپ نے ڈیلی آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے ٹریننگ میں نے بولا کہ اگر آپ اپنے ساتھ سیریوس ہیں تو اپنے ساتھ امانداری کے ساتھ اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے ایک گھنٹہ گزاریں گھنٹہ اور ایک گھنٹہ آپ اس گھنٹے میں بیٹھ کبھی نیم لسٹ کو اپڈیٹ کر لیں اپ اس ایک گھنٹے کے اندر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیلی ہمارے پاس چار سے پانچ لوگ آج ہمارا کامیاب سرمایہ ہے ہمارا ساسا ہے ہمارا بولنا ہمارا وقت دینا ان کے لئے سب سے قیمتی چیز ہے تو بات صرف اس طرح سے ہی ہے جس کو بہت سارے لوگ الگ طریقوں سے پر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے نیم لسٹ بناتے ہیں اپنی فیمی میمبر کی اپنے دوستوں کی اور اس دیلی نے ملنے والے لوگوں کی بہت سارے لوگ جاب کرتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کے پاس اپنی کنوینس ہوگی بہت سارے لوگ اپنی کنوینس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ دیتا ہے تب بھی نعمت ہے وہ نہیں دیتا تو تب بھی نعمت اگر کسی کے پاس کنوینس نہیں ہے اور وہ لوکل سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والی لوگ وہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر اس کے پاس بھیجے ہیں اور ان کو اس نے کیسے اپنی طرف کرنا ہے اس سے بات کیسے کرنا ہے یہ اب اس اکل مند انسان کی دنائی اکل یا سمجھ ہے کہ ان لوگوں کو وہ کیسے بات کر سکتا ہے اگر کوئی لوکل ٹریول کرتا ہے اور وہ اپنے گھر سے آفیس یا آفیس سے گھر آتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سفر میں کم اس کم دس لوگ تو راستے میں یا آفیس میں دس لوگ تو اس کو نئے مل جاتے ہوں گے دس لوگ نئے مل جاتے ہیں ڈیلی یہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ رہی ہوں کہ دس لوگ مل جاتے ہیں اس لئے شور ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ کہ میں نے خود یہ تجربہ کر دیکھ ہے آپ کو دس لوگ ڈیلی ملیں اور آپ ان دس لوگوں کے نام اور نمبر لکھیں اپنے پاس اور پھر ان کو سرابطہ رکھیں ان سے بات کریں ان سے میسج پر بات کر لیں بعض لوگ دن میں رات میں کبھی بھی آپ ریپلائے کر دس لوگوں میں سے آپ کے پاس دو لوگ بھی ریجسٹر ہو گئے تو آپ کو دیکھیں کہ آپ سائیڈ بزنس جو چل رہا ہے آپ کچھ بھی کہ لیں تو آپ کے پاس بہت سارا مٹیریل بہت ساری بلڈنگ کے انٹیں آپ کی ساتھ مضبوطی سب کچھ طول اللہ اللہ نے آپ کو دے دی ہے اب آپ نے اس کو اپنی ذہانت سے کیسے استعمال کرنا یہ آپ پر depend کرتا ہے اگر ہم اپنی جو ٹیم بنا رہے ہیں جو اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کر رہے ہیں ان سے باتیں کر رہے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ ایک ایک سیشن بھی کر لیتے ہیں دیلی کا ایک سیشن بھی کر لیتے ہیں ایک ٹریننگ بھی دیتے ہیں ایک کلاس بھی کنڈک کر لیتے ہیں وہ بہت لمبی نہ ہو وہ بہت چھوٹی نہ ہو اور اس میں ہم ایک ٹاپک کو ڈسکس کر لیں تو وہ ان کے لئے بہت ہیلک فل ہوگا اور اگر آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ میں جواب کرتی ہوں میں منگل کے دن فری ہوتی ہوں اور میں منگل کے دن کی بات بتا دیتی ہوں ہر کسی کو کہ بھئی آپ ایسے کریں ٹیوزڈی کو مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کیونکہ ٹیوزڈی کو میں فری ہوتی بہت سارے لوگوں کا سنڈے فری بہت ہیلپ ہوگا آپ پتہ لگ جے گا وہ بندہ کی مینڈ سیٹ کی بات کرنی ہے کیونکہ ہر بندہ نہ تو ٹیم بنا سکتا ہر بندہ پروڈک نہیں بیٹ سکتا ہر بندہ آپ کو ٹریننگ نہیں دلیور کر سکتا ہر بندہ کیونکہ ہر انسان کے اندر مختلف خوبی ہیں آپ نے وہ خوبی جج کرنی ہے اور ان پر بات کرنی ہے جب آپ کو کسی کی خوبی بتا دی کہ یہ خوبی تمہارے اندر بہت اچھی ہے اور تم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے میں تمہارے ساتھ ہوں تم اس سے فائدہ اٹھا تو آپ یقین کریں اس بندے کے اندر جو انرجی آتی ہے جو اس کا خون اندر جوش مارتا ہے وہ ایک حقیقت ہوتی ہے اور وہ اس وقت کام آپ کا ساتھ ایک مضبوط دیوار کی طرح وہ بندہ اٹیچ ہو جاتا اور وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں جو بالکل سے زیادہ کوئی بات نہیں صرف ان کو سلام کرنا اور پھر واپس چلے جانا اپنے کمرے میں اور میرے وہ ہی مامو مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا کامران کو سلوٹ کرتا ہوں جس نے اس لڑکی کے موں میں زبان ڈال دی جنہوں نے نہیں کیا وہ سب کو کیوں کیوں کہ جس انسان نے میرے اندر پدلا ڈال جس انسان نے اندر واقعی میرے موں میں زبان ڈال لی جس انسان نے واقعی میرے اندر کا ٹیلنٹ پتا نہیں کس نیکی کس اس کے بدلے میں دیا اور اس انسان نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ believe وہ trust وہ یقین مجھے اندھا ہے مجھے وہ کہہ دیں کہ صدر فلانک ہوا ہے اس میں تم کود جاؤ اور تم کود کے باہر نکلو گی کتنی بھی مشکل سے باہر نکلو تو تم اوری فلیم کی ٹاپ لیڈر بنی ہوگی تو میں کود جاؤں گی بغیر یہ سوچے سمجھے کہ میں باہر باہر لیڈی پی کرتی جاتی ہے اور بس ایک کے ساتھ ہی چپکا رہتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتا وہ بھی اگر آپ اس کو فورس کریں گے تو چار پانچ لوگ آپ کو دے دے گا اور اگر کوئی سوشل بندہ بہت اچھا نیٹورک ہے وہ آپ کو پانچ ہزار بندے کی نیم لسٹ بنا کر دے سکتا ہے صرف جج ہم نے کر نی جج ہم کریں گے جج ہم کر کے دیکھیں گے کہ یہ بندہ کیسا اور ہم اس سے بات کریں بناو 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 جتنے مرضی بناو میں نے ویسے بول لے کیونکہ اکثر ہم اپنی میٹنگ میں پیکچر میں صرف پانچ لوگ کیا دیتے ہیں پانچ بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں پیسے نہیں آئیں اب تو ماشاءاللہ سے اوری فلم بہت زاری ہے ہمیں بینفیٹ دینے لگ گیا جس میں سپیڈ بونس ہے انٹرپنور بونس ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے بونس ایسے جو ہمارے ٹائٹلز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ایش وارڈز پہلے بھی تھے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری انکم ہے ضروری چیز یہ کہ جو لوگوں کو ہم اپنے ساتھ لے کر جو نیم لیسٹ ہم نے بنائی جو لوگوں کو ہم نے چنا جن لوگوں کو ہم نے دیکھا جن لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے ٹیم کا حصہ بنایا ہم ان کے ساتھ بات بات بہت بہت مشکل الفاظ میں سمجھ آتی ہے تو آپ جس انداز میں جو انسان سمجھ نہ چاہتا ہے اس کو اس انداز میں بات سمجھ جائیں صرف جج یہ کریں کہ میں نے کسی سے کیسے بات کرنی کیونکہ ایک طرح کی بات سب لوگوں کو سمجھ نہیں آسکتی ہر انسان کا لائف سٹائل ہر دماغ دل ایک جیسا ضرور ہے مگر مختلف سوچنے کا انداز مختلف ہے اس کے لیے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ بات کریں جیسے ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کیسے بات کر رہے ہیں اور وہ کیسے اپنے بزنس جنریٹ کر رہے کیسے اپنے بی پی بنا رہے کیسے آگے لے کے چل رہے وہ سب چیزیں ہم لے کے چلتے ہوئے اپنے بزنس کو بڑھاتے ہوئے اگلے سٹیپ پر جائیں گے جو کہ ہمارا وہ سٹیپ ہے جس میں ہم اپنے فرینڈز کو اور لوگوں ان کو انوائٹ کر کے لائے اپنے ساتھ جوائن کرایا ان کو بی پی کرنے کا طریقہ بتایا ان کو بزنس بتایا ان کو سب کچھ بتایا اور وہ ایک بندہ ایک ہی مہینے میں سکس پرسنٹ ایج پر آ جاتا ہے اگر ہم اس کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ تو میں ایک بات پہنچ گیا ایک لے لیا اب دوسرا لے لیا اب دیسرا لے لو اس کے بعد وہ کہتا خدا فز جو میرا کام تھا وہ میں نے کر لیا جو آپ نے مجھے بتایا تھا وہ مجھے مل گیا شکر گیا مجھے نہیں چاہیئے یہی پر اگر ہم اس کو پہلے مہینہ ہی بتائیں کہ تمہیں یہ سارے آفر اور گفت کے ساتھ تمہیں انکم بھی ملے گی تمہیں یہ بینیفٹ بھی ہوں گے تمہیں یہ چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہو تمہیں یہ سب چیزیں بھی مل جائیں گی تو وہ پہلے ہی مہینے میں آپ ایک اچھی ٹیم جنرلیٹ کر دے سکتا دوسرے مہینے میں پہلے مہینے میں سکھ پر آئے دوسرے پر آئے اور تیسرے میں جب اس کے ویلکم گفت ختم ہونے وہ مینجر بنا ہوگا آپ اس کا سٹکچر ایسا بنا دیں ٹیم کا گائیڈ ایسا کر دیں کہ تیسرے مہینے کے اندر وہ بندہ اکتیس سو بی پی کر سکتا ہے تیسرے مہینے میں جب اس نے تیسرا ویلکم گفت اٹھانا ہے وہ اکتیس سو بی پی کر کے مینجر بن جائے گا اس بندے کو یہ پتہ چال جائے گا کہ میں نے کام کیسے بنانے اب آپ نے اگلے مہینے میں بنانے اور آپ کے اگلے ٹیم میں بنانے کیونکہ دیکھیں ان کے ویلکم گفت ہیں وہ بھی ویسٹ ہو جائیں گے اور وہ ایک ویلکم گفت جو صرف ایک سو بی پی پی پر آپ دکھا رہے ہیں وہ آپ ٹیم کے ساتھ دکھا رہے ہیں سب جائے گا میں نے بہت ساری چیزیں مجھے میم تک پہنچانے میں کہلیں بہت ساری چیزیں آفیس تک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ جاتا لیکن میں چیزیں نوٹ ضرور کی ہوتی چھوٹے نوٹ بنائے ہوتے کہ میں اس طرح کام کروں گی تو مجھے پتا چلنے لگ جاتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے وہ خود کا میرا اندر جوش خود کے اندر والی انرجی جو ہے وہ بوسٹ ہوتی کہ ہاں میں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے یوں میں کر لوں تو جب آپ خود ریلائز کریں گے نا یہ کندے پر رکھ بندوق چلانا کہ ہمیرا کامران کی ٹریننگ ہوگی وہ بہت انوجیٹک لیڈر ہیں وہ ہیں لیکن آپ ان کو یہ ٹاسک دیں اگر تم سکس پر آگے تو پھر تمہیں مہم ہمیرا کی ٹریننگ میں جانا ہے تو اس مہینے پانچ لوگوں کو جوائن کر آؤ وہ اتنی بڑی لیڈر ہیں وہ شرمندگی ہوگی وہ پچھیں کی ایک بندہ نہیں کچھ تو ہونا چاہیے کوئی چھوٹی سی ٹیم تو رہی چاہیے تھوڑا سا ان کی ویلیو کو دیکھیں کہ وہ اتنی بڑی لیڈر ہیں جن سے بزنس کی ہسٹری شروع ہو رہی ہے تو آپ ان کو ایک جوائن کرائی ساتھ کی کیا سٹریشن ہے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو وقف کیا خود پوری فلیم کے لئے اس لئے سارے میمبر جوائننگ کے بعد ان کے کوڈ میں چلے جاتے اور پھر وہ میسج بھی کریں گی سب کچھ تو ہمیں ریلیکس اس لئے بزنس بہت اچھا ہو جائے گا اس لئے اگر آپ یہ دیکھتی ہیں اور کل کو پھر میمو میرا کرتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے سپانسر کو یہ کیا ہوا میں نے جوائن کر رہا تھا تو آپ نہیں کہا تھا نا اپنے سپانسر کو انڈپینڈنگ کر گائیڈ کرتے اس کو اتنی ویلیو دلائی کہ اگر آپ نے کسی بڑے لیڈر کے پاس جانا ہے میں نے ان سے آپ کا انٹرڈکشن کرانا ہے میں نے آپ کون کی میٹنگ میں لے کے جانا ہے تو میں اکیلے تو نہیں لے کے جا سکتی چھونٹی سی ٹیم تو بناؤ تو وہ بنائے گا آپ اس کو فورس تو دیکھیں وہ value احساس تو کرائیں کہ تم بہت بڑے پلیٹ فارم پر آپ خود اس کو یہ ریلائز کرا دیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو جگہ تو وہ ختم ہو جاتے جی سو تیسرے مہینے میں ایک بندے کو اچھی سیلیبریشن کے ساتھ اچھی چیزوں کے ساتھ آپ اس کو مینجر ٹائٹل کو ریکنائز کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے ٹائٹل کا بتائیں گے کہ تم بہت اچھے سے کر سکتے ہو اس کا آسان طریقہ بتاتی ہوں ریکروٹمنٹ مند ہے پانچ لوگوں کو جائن کرانے پر ساری باتیں چیزیں چھوڑ دیں پیسے ویسے بھی ہم چھوڑ دیتے اگر آپ ان پانچوں کو گائیڈ کرتے کہ بھائی تم بھی لے سکتے ہو ابھی تو مند پورا پڑا ہے تم بھی یہ لے سکتے ہو اگر وہ پانچ میں سے تین دو ایک کوئی بھی لے آتا ہے تو تین کس کی جرنیٹ تو یا آپ کی ہم زیرو سے سکس پر آنے کے خواب تو دیکھ لیے پانچ لوگ جوائن کر آئے ہم نائن پہ کیوں نہیں آتے ہم نائن پر آسکتے جو ہم نے فرس لائن کو جوائن کر آئے ہم ان کو نائن کا خواب دکھاتے ہیں ان کو بتاتے بھی پانچ پانچ ان کو اور لے آئیں تو آپ دیکھیں پہلے مہینے میں جو بندہ سکس پر آرہ ہے وہ دوسرے میں نائن پہ آگ اور تیسرے پہ مینجر ہوگا وہ ویلکم گفت لینے کے بعد بھی کہیں نہیں جا رہا وہ آپ ہی کہ یہ ہی رہے گا کیونکہ آپ نے کو اتنا اچھا گائیڈ کی ہے گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ہمارے بزنس میں اوری فلیم میں اگر ریکروٹس کی ضرورت ہے ساری زندگی ضرورت ہے تو ہمیں ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا ہے کیونکہ اوری فلیم کہتا ہے نیا خون لاؤ اگر ہم پراک نہیں کھاتے ہم اپنے اندر نیا خون نہیں بناتے اپنی باڈی کو طاقت نہیں دیتے تو بس ٹھیک ہم بڑے ہو گئے ہیں اب کیا بوڑے ہو جنا ہے بس ایک پروسس سے گزر چکے ہیں بچپن ختم ہو رہی ہیں بڑاپے کی طرف جا رہے ہیں تو ٹھیک چھوڑو ساری دنیا کے کام گھر بیٹھتے کھاتے پیتے اور بس تتم یہ بلکل یہی والی سیچویشن ہو جائے گی کیونکہ کھانا پینا بند نہیں کر سکتے ہم ہم اپنی ایکٹیوٹیز کو بند نہیں کر سکتے ہم بلکل مر جائیں گے تو اوری فلیم میں بھی اگر ہم نئے لوگ نہیں ڈالیں گے تو بزنس مر جائے گا اور ہم اپنے بزنس کو نہیں مار نا اسے ایکٹیو اسے اچھا انرجیٹک اسے طاقتور اسے پاور والا بنانے کے لیے ہمیں نئے لوگوں کو ڈالنا ہے کیونکہ نیا دماغ نئے مشورے کے ساتھ آتا ہے نئے آئی ڈی کے ساتھ آتا ہے اور وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے جاتی ہیں میں یہاں پہ ایک اگزیمپل دیتی ہوں پھر ایک میں اٹو پہ آتی جاتی ہوں تو اٹو والا مجھے کہتا میں اس کو جوائن رہا ہے اوری اس سے زیادہ اس کی وائف انٹرسٹڈ ہے اور اس سے زیادہ اس کی وائف وہ چیزیں پرادک نیز کرتی ہے مجھے آٹو والا کہتا آپ نہ ایک کام کریں آپ صبح جلدی آ جائے کریں میں نے کہ بھائی چار بجے آ جاؤں کیا تو کہنے لگا نہیں تھوڑا سا جلدی آ جائے کریں اس لیے کہ پتہ کہ جب میں آپ کو چھوڑ کے نکلتا ہوں تو مجھے بہت ساری سواریاں ملتی ہیں تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو جلدی اتار دیا کروں تاکہ مجھے سواریاں جلدی میرا کور ہو جائے جو مطلب یہ کہنے کہ ہر بندے کے ساتھ لنکڈ اللہ تعالی نے رکھا ہو ہے دوسرے بندے کی قسمت نصیب اور رزق تو اس بندے کئی دیر ہے لیکن کنیکشن ہے کہ اس کا ذہن بن چکا ہے مجھے چھوڑ 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 اس کے بعد اس کو جو سواریاں ملتی ہیں تو اس کا مند سیٹ بن گیا شاید اس کو اتارنے کے بعد مجھے زیادہ ملتی ہیں اور جس دن آپ نہیں جاتی بڑا میرا دن جو ہے تو میں نے اپنی وائیف کے ساتھ ڈسکس کیا تو اس نے مجھے کہا اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے کوئی بندہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر رحمت ہوتا اور کوئی کب کہا یہ ٹائم لیمٹ ہے اس میں جا کر کر تو آپ کو احساس ہوگا جب آپ کو احساس ہوگا تو لوگوں کو خود بخود ہوگا لوگوں کو احساس دلانے کے لیے آپ نے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ بھئی آپ کے خواب کی ہیں آپ کی توقعات کی ہے آپ نے کس پہ کام کر رہے آپ کہاں جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ نے ان کو بار رہا بتانا ہے اور اگر وہ نہیں آتے آپ کسی بھی طریقے سے ان تک میسج پہنچ دیں جو کہ پہنچ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھ ہے میری ٹیم میں خاتون ہیں جن کی ٹیم کا سائز بہت اچھا بڑا ہوتا جا رہا رہا ماشاء اللہ سے لیکن وہ ساری پڑی لکھی خاتون ہیں جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں سب کی سب لیکن وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو شاید عمران فان کی کرسیوں پر بیٹھے مہ پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے مہ پاس میٹنگ کا کوئی لنک نہیں ہے مہ پاس نیٹ نہیں آتا ہے پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں مطلب میں برای سنس نہیں کر رہی ہوں یہ ریلائز کرا رہی ہوں کہ وہ جواب کرتے ہیں تو لنک بھیج رہی ہوتی ہے کبھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے گروپ میں ڈال رہی ہوتی ہے یعنی وہ اپنا پوری افرٹ کر رہی ہے میری چل جائے میری ٹیم ہے بن گئی ہے لوگ اچھے کام کر رہے سب اب وہ سے ساری فیورز بھی لے لیتے ہیں اچھا آپ یوں کریں یہ والا آڈر ڈال دیجئے کا ہمارا تو انٹرنیٹ نہیں آرہا اچھا انہوں نے آڈر ڈال دیا اچھا یہ والا آڈر ہمارا وہاں پہنچوا دیجئے گا ایکچولی یہ پیمنٹ ابھی آپ ڈال دیں ہم آپ کو پیمنٹ بھیجتے ہیں پیمنٹ وہ لوگ بھیج دیتے ہیں ٹائم سے جو بھی وہ کمیٹ منٹ کر لیکن بات یہ کہ ایک بندے کو آپ یوز بھی کرو اور بعد میں اس کو بھی کرو کہ اس نے میرا فلان کام خراب کر دیا یعنی اس کی وہ ساری خوبیوں نے نظر نہیں آرہی جو وہ ہر طریقے سے ان تک پہنچا رہی یہ لگتا ہے یہ لوگ تو بیکار لوگ ہیں تو ہم نے کوئی تیر مار لیا ہم کسی پرسنٹیج پر آ گئے ہیں تو ہم بہت بڑے کارنامے کر رہے ہیں بہت بڑا بزنس دے رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو آپ ٹائم دیں لیکن ٹائم کم کر تھوڑا سا احساس دلا اور پھر اوپر سے وہ آپ کو تھریڈ کریں کہ یہ کر دیں گی تو ہم یہ کر دیں گے آپ یہ کر دیں گے تو ہم آپ سینئر کو کال کر دیں گے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ پڑے لکھے لوگوں سے بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہ کام کریں گے ایک انپڑ بندہ تو کرتا ہی کرتا ہے پڑے لکھے لوگ زیادہ کرتے ہیں سو آپ لوگوں نے یہ ضرور جج کر لینا ہے کہ یہ بندے کے ساتھ میں نے کتنی ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ کی تو اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ اس کو ایفرٹ ضرور دیں اسے مہنت ضرور کریں اسے ٹریننگ ضرور دیں آپ اپنا میسیج ضرور پہنچا دیں لیکن وہ انرجی وہ طاقت وہ سارا ٹائم آپ کسی اور اچھی جگہ پر لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے جو ٹائم کہیں اور لگایا اس کا بھی آپ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام صحیح کر دیا باقی اللہ پر کر دلے گی تو انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ بینگ مسلم ہم اللہ پر بلیف کر چلیں گے اور ہم اللہ پر بلیف کر ہی آگے لے کر چلیں گے چیزوں جیسے ہی ہم اللہ پر بلیف کرتے ہیں وہ چیزیں ہیں اگر ہم اپنے لوگوں کو پہلے دن ان چیزوں کا سبق پڑھا دیں تو شاید وہ لوگ کامیاب بہت جلدی ہو جیسے پانچ سٹیپ ہیں آپ نے ان کو گیٹنگ سٹارٹیڈ کی اور گیٹنگ سٹارٹیڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو ایک کوسٹن چھوڑ دینا ہے بیچ نہیں اچھا بیچ دوں گی اس کے بعد اگلی بات کیا آجے گی نہیں نہیں اتنی مہنگی چیزیں کیسے یوز کر سکتی بھائی تین سو روپے کا سابون ہی ہے میں تو چھوٹی روپے کا سابون لیتی ہوں میں تین سو کا سابون کیوں لوں گی تو پھر آپ اس کو یہ کرنا خود بہت ضروری چیز ہے پہلی ٹپ آپ نے بول لیا product use کر نی ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کیسے result کیا ملا لکھ کے بھی بتانے اور ایک wise message بھی کر نا مجھے جب کوئی بھی نیا بندہ پہلی بار اپنی shopping کرتا اور پہلی بار product use کرتا تو اس کا feedback آپ کو اتنے ہی اچھے طریقے سے دے گا جتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو explain کیا ہوگا اگر آپ نے اس کو کہ یہ catalog ہے اس message چاہیے لے رہے نا اور پھر مجھے بتا دینا مجھے وائز message کر دینا میں آپ کو ڈالوں گی ایک اپنے group میں آپ مجھے voice message کیجئے ٹھیک ہے تو پھر ویسا ہی message آئے گا آپ اپنی product اپنی business کی value کو down کر دیتے گی گر جاتی ہے گر جوائننگ کے بعد آگ لگ جاتی ہے گروپ میں نہیں ڈالا گروپ میں ڈال دو بطار آپ اس کی بات سن کے اس پہ عمل تو کرو گروپ میں آنے کے بعد وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں انکم کی باتیں آپ ڈال رہے ہو یہ میرا order ہے اس کی price بتا دیں تک 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 میں نے تصویریں کیوں بھیجی ہیں وہ پھر اس دوسرے بندے کو جب آپ recognize کریں گے تو وہ پہلا والا خود بخود realize کر کے آنا ہوگا تو آجے گا ورنہ وہ ہی خپت ہوگا آپ اس کو چھوڑ اس لیے self use کی product بہت ضروری ہے use کرے پہلا order اپنا اور اس کے بعد وہ وائز note اور return note کرے کہ میں نے یہ product use کی تھی اس کا یہ result ہے اس کے ذاتی ہماری دوسرے tip جو ہوگی یہ اپنے نیو consultant کو یا نیو member کو جس کو آپ join کریں گے اس کے لیے ہے جو ہماری دوسری tip ہے سب سے ضروری سب سے ضروری عمرت کہہ لیں شربت کہہ لیں زہر کہہ لیں آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں اگر اوری فلم میں کامیاب ہونا تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نے پینا ہے اور پینے کے لیے بنانا پڑے گا وہ تعویز جو ہم خود پیئیں گے گھول کر اور تاکہ ہمارا جو جسم ہے راکٹ کی طرح راکٹ کی طرح انہیں لگے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو وہ تعویز یہ ہے نیم لسٹ بنانے نیم لسٹ کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی اور ہی نیم لسٹ کے بغیر نہیں بات بن سکتی آپ اس کو آن لائن بنا سکتے ہیں آپ اس پہ بنا سکتے ہیں آپ اپنی ریمائنڈر میسج پر لگا کے رکھ سکتے ہیں کہ مجھ یاد آج میں نے نیم لسٹ بنائی تھی میرے نیم لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے ریمائنڈر بجے آپ کو یاد آئے گا آپ اس ٹائم میں بیٹھ کر بہت سکول چلے گئے سب کچھ اوپن ہو گیا سر پہ تلوار رکھ رہی ہیں سٹوڈنٹس اپنے ٹائم میں کر سکتے ہیں ہر چیز کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا ہم اپنی نورمل لائف کی طرف آرہے ہیں اللہ تعالیٰ کرم رکھے اپنا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں پھر سے آسان ہیں جو لوگ آن لائن میں ایکسپرٹ ہیں وہ لوگ کے بعد آپ بم کی طرح ہو جائیں اور اس کے نیچے ایک چیز لکھی بھی اس پیپر کے نیچے جو مجھے بہت 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 پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں بچوں کی طرح یاد کی جیسے چھوٹے بچے یاد کرتے ہیں بھی سی بلکل اسی سی سچویشن میں 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 شو میں کبھی نہیں بھولی ایک بندے کو ایک رکروٹ کو دیکھنے کے بات آپ کو یہ سا سکتا ہے شو کروانی کی کی ٹھوگ اسی میں تین کرواؤں گی کوئی ایک میٹنگ اور اسی میں بھولاؤں گی اور یہ اب آپ نے کٹلوگ شو کرا دی اسے انویٹیشن بھی دے دیا آپ نے انویٹیشن کے بات اس کو فالو ہی نہیں کیا اس کے بات بچارہ سکپ ہو گیا اور وہ ویسٹ ہو گیا وہ ہی پہ اگر آپ نے invite کیا ہے اس کو اور انویٹیشن بھی بھی ایک ریمائنڈر میسج بھیجائے کہ بھائی میٹنگ سٹارٹ ہونے پندرہ منٹ رہے گئے تو آپ نے ضرور آنا ہے وہ آدھ پٹین کرتا اس کے بعد آپ میٹنگ ختم ہو لے دس پندرہ منٹ بات کال کریں آدھ گھنٹے بات کر لیں یار سنو کیا سیری میٹنگ کیسا لگا میری میم بات کریں کیا آپ کے کام جس سب سے اچھی بات لگی بات ہر بندے کا طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہر بندہ ڈیفرنٹ طریقوں سے بات کرتا اور وہ بتا دے گا کہ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی بہت بہت اچھا تھا بڑی اینجیٹک لیڈی تھی تو ہاں بلکل ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر بھی بوسٹ آئے گا کہ ہاں میں بھی بند سکتا ہوں تو آپ دیکھیں ہر چیز کی الگ الگ پہچان ہے الگ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے کچھ نہیں کبھی ان چیزوں کو زمان کر دیکھئے گا ہمارے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہمیں ہمیں آگے لے کے بڑھتے تو وہ سٹیپ چھوٹے چھوٹے سے بڑے بڑے بے چلے جا رہے سو اگر ہم اپنی ٹین کروانے کے بعد میٹنگ اس کا فیڈبیک لیتے اور فیڈبیک لینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اگلے سٹیپ پر جاتے جو ہے سٹیپ تھری تو پر ہم اس کو کیسے بتائیں گے کہ وہ کیا کام کرے وہ کیسے جو ہے لوگوں کو بلائے وہ کیسے جو ہے سٹیپ تھری کے لیے لوگوں کو ریکمنڈ کرے نیم لسٹ بنالی نیم لسٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو طریقہ کار بتانا ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے لگر نیم لسٹ بنانے کو آپ کہیں گے لوگ بلکل بچوں کی طرح نیم لسٹ بنات ہیں کیونکہ کام ہر بندے کے لیے ہوتا ہے اور وہ کرتا ضرور ہے لیکن اس کے بعد وہ سارے رشتہ بہت ضرورت ہے آپ ان لوگوں کو اچھے ایسے چیزیں بتائیں تو صحیح لیکن بتانے کے لیے یہ جج کرنا ضروری کہ اس بندے کی ضرورت کیا ہے اس بندے نے جانا امریکہ ہم اس کو بتا رہے ہیں پیسے کمال نہیں کمال نے پیسے ایک بندے آیا ہوئے انگلینڈ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں پروڈک یوز کر لو کیوں کر وہ تو دھیر کد لے کر آیا ہوگا ساتھ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح کیا بات کرنی تو ہم ایک ہی سوٹی کے ساتھ سارے بچوں کو ٹریٹ نہیں کر سکتے سارے بچوں کو نہیں مار سکتے سارے چیزوں کو نہیں بیلنس کر سکتے ہم دن میں تین سو لوگوں کو ملیں تو ہمیں پتا چلتا ہے بھائی ہر بندے کے سوچنے کا انداز الگ ہر بندے کی بات الگ اس میں ہم نے invest کر لیتے جب invitation دے دیتے ہیں جب اس کو ریلائز کرا دیتے ہیں آپ اس کو بزنس دیتے ہیں invitation آپ نے بتایا آپ ٹائم پیسٹ کرنا ہے پہلا اور دوسری investment ہے اس کی کی ٹیٹلوگ کے لیے تو چلے ہم زیادہ بڑی بات نہیں کرتے ایک ہزار رو پیس بزنس سٹار کر رہے ہیں پندرہ سو رو پیس آپ اوری فلم کا بزنس ٹار کر رہے ہو آپ کی کی ٹیٹلوگ آ رہی آپ کی جو ٹائم آپ نے دینا ہے وہ ٹائم آپ کا اتنا قیمت ہے اور اس ٹائم کو اگر آپ صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اب آپ نے 20 کٹلوگ لیں ہیں ان کو آپ نے کن بیس لوگوں میں دینا ہے اور ان بیس لوگوں کی 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 آپ نے کی فائدہ ہوتا ہے اب بیس لوگوں کو اندر کی اور ان کو ہر مہین اگر ہم بیس کٹلوگ پہ انویس کرتے ہیں تو ہمارا بزنس کہاں سے کہاں چلا جائے گا آپ اندازہ بھی نہیں لگا اس چیز کا 20 لوگوں کے لیے کٹلوگ لے کر 20 لوگوں کو باند دیں 20 گھروں میں چلی گی ایک گھر میں ایک بندہ نہیں رہتا کرنی ہے ڈیلی ڈیلی تین لوگوں سے ڈیلی تین لوگوں سے اوری فلم کہتا ہے ڈیلی تین لوگوں سے بات کرو آپ خود حساب لگا کر دیکھ نووے لوگ بن جاتے ہیں نووے لوگ سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کیا نووے لوگوں میں سے دس لوگ آپ کے میمبر بھی نہیں بن گے دس لوگ اگر میمبر بن رہے ہیں تو آپ کی ٹیم جن نیٹ نہیں ہو رہی ہے اب جو ٹیم جن نیٹ ہو رہی ہے اس کو آپ نے کیسے لے چلنا وہ آپ کی ذمہ آرہی ہے اب ہمارا ٹپ نمبر فائیف آج گی ٹپ نمبر فائف پر آپ کے پاس آپ کی اپنی جو چیزیں ہیں ان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے آپ اپنی سیلف گرومنگ کر سکتے ہیں اپنے اندر وہ ساری چیزیں نئی نئی سیکھ سکتے ہیں جیسے میں آن لائن کبھی کام کری نہیں سکتی تھی آن لائن کا سسٹم سٹارٹ ہوا تو وہ میرے بس سے ہی بائیڈ تھا کہ میں نہیں کر سکتی میں بلکل بھی نہیں کر سکتی ہوں اور مجھے نہیں پتا وہ میں کیسے کروں گی آپ یقین کریں میں نے کام پتیشن وین کیا میرے گھر ڈیپلوما ہے میں بلکل حیران ہوں کہ میں نے وہ کیسے کی ہے میں آج بھی سوچ ہوں تو مجھے حیرت ہوتی کہ میں کر کیسے گئی ہوں سیکھنے سے سب کچھ سمجھ آج بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں اور ی فلیم اپنی لیننگز کراتا آن لائن جاتا کوشش دوسری بار کوشش سننے کی دیکھنے کی کرنے کے بعد ہم جب اس کے پر کام کرتے ہیں اور وہ کام ہمارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے ریفیوز ہو جاتا ہے نہیں ہوتا کوئی میمبر نہیں ملتا کوئی جوائننگ نہیں ہوتی کوئی آرڈر نہیں ملتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو روٹی تو ابھی تک گول نہیں ہوئی اور میری ہمی ابھی تک مجھے کہتی ہیں کہ ان ہاتھوں کو میں توڑ دوں جن ہاتھوں سے گول روٹی نہیں بنتی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کامیابی بار بار کرنے کے بات ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے پلیٹ میں رکھ کچھ بھی نہیں دیا کہ یہ بیٹا آپ کے لیے کھائیں پھیں اور بہادر ہو جائیں ایسا نہیں ہے ہمیں بار بار اس کامیابی کی طرف چکھانے اور کامیاب ہو کر دکھانے اگر کسی کے اندر کوئی خواہش کوئی talent کوئی چیز ہے تو پھر ہم اسے ویسٹ کیوں کریں ہم اسے فول ٹائم میں کریں ہم اسے پار ٹائم میں کریں ہم اسے ہاف ٹائم میں کریں ہم اسے دو گھنٹے میں کریں چار گھنٹے میں کریں لیکن اور ایسا بزنس ہے اگر آپ نے چار گھنٹے سیلیکٹ کر لی ہے چار گھنٹے تو وہ ہوگا ضرور ٹائم ضرور لگ جائے گا سا لیکن ہوگا ضرور اور جو ہم نے کو ٹیم والی چیز پر چل رہے مجھے خود پوری پوری یقین ہے مجھے ایک اچھی وائیوز آتی ہے ایک اچھی انرجی آتی ہے باقی یہ ہمارا جو مہم نے ہمیں سٹارٹ کروایا وہ کام ضرور کرے گا کیونکہ انہوں نے اچھی آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو ریزلٹ اللہ پاک اچھا ہی دیتے ہیں بیلنس آنا اتار چڑھا آنا وہ بزنس کاروبار یا لائف میں ایک ازمائش والی چیز ہوتی اگر ہمیں سب کچھ اچھا ہی ملتا جائے میں نے دو پر کیے تھے چار اور کر لیتی تو شاید میں وہ چیزیں فیس کرنے کے قابل ہی نہ ہوتی جو میں اپنے ڈاؤن فال میں کی ہے وہ میں غلطیاں نہیں کروں گی کیونکہ ضروری چیز یہی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر بنائیں بہتر بنانے کے لیے اور آگے بننے کے لیے ہمیں ہر وہ سٹیپ اٹھانا ہے جو ہم اٹھانا چاہتے ہیں ہمت رکھ کوشش کر اور اپنا وقت دے کر ٹائم دیئے بینہ کچھ بھی نہیں ہوگا اب ایک چیز یہاں پہ بھی شیئر کروں گی کہ ایک انسان ہے وہ بلکل اس سچویشن کا ہے کہ وہ ٹوٹھا پوٹھا انسان ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کام شروع کر رہے اور اس کام کو کرنے کے لئے وہ بار بار گڑتا ہے ٹوٹتا ہے ہمت ٹوٹتی ہے تاکر ٹوٹتی ہے آپ کا ذہن بڑھتا ہے کہ نہیں اب نہیں کرنا بس ختم ہوگیا میرے ساتھ بھی بہت بار ایسے ہوا جہاں میں بہت کام میاب پیسہ عزت سب کچھ دیکھ اللہ پاک کا کرم اور اس ٹائم میں میں بلکل آگے آف ہوگئی کہ میں نے اوری فلم نہیں کرنا ایک دن تو میں یہ کہہ کر آگئی کہ اب میں اوری فلم کی سیڑی پر پاؤ نہیں رکھوں لیکن آپ یقین کریں اس دن میں پوری رات نہیں سو سکتی کہ میں اس کے بغیر زندہ رہ سکتی مطلب مجھے یہ اس طرح ہو گیا ہے جیسے میرے ہی اپنا ایک حصہ ہے میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں اوری فلم مجھے تو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کام کر اور چھوڑ بندے کو چھوڑ دیتی جو مرضی ہے میری طاقت ہے یہ میری پہلی بنیاد ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتی بس یہ ہے کہ میں اپنا ٹریک چینج کرنا ہے بس یہ ہے کہ میں میں اس چیزوں سے باہر آتی جا رہی ہوں کہ ٹھیک اب میں نے یہ غلطی بھی نہیں کرنی اور میں نے وہ اپنی غلطیاں لکھ لی ہیں یہ میں نہیں کرنی اور میں ان کو دیکھتی کے بعد ہی ایک انسان وینر بنت ہے اور اسے وینر بننے کے لیے اس ساری طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس ساری انرجی کی ضرورت ہوتی جو اس کے لوگ تو اس کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود اس کو کس طرح اپنے اندر دھالتا ہے وہ 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 تک پہن جاتا ہے آپ دیکھیں اوری فلم کی دنیا میں بہت سارے لوگ الگ الگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے مطلب کسی نے ایمفل کیا ہو ہے کسی کوئی فائن آرٹس کا سٹورڈنٹ ہے کوئی الگ طریقے سے وہ کامیابی حاصل کریں کیونکہ اللہ پاک نے رسک لکھا یہاں پر تو ہم یہاں چل کر آئے ہم یہاں پر آئے تو ہمارا یہاں کچھ ہے اب چننا ہمارا کام ہے میں نے کلائم پڑی اور مجھے اتنی اچھی لگی کہ حضرت علی کہتے ہیں اگر آپ نے کچھ سیکھنا تو پرندوں سے سیکھو جس کو اپنے صبح کے دانے کی مطلب صبح جو دانہ چننا وہ رات جب آتے ہیں تو ان کے پاس وہ نہیں ہوتا اور صبح کے دانے کی لیکن انسان کا تو رسک جو ہے اللہ نے لکھا وعدہ کیا اور دے رہا ہے لیکن انسان اتنا نہ شکر ہے کہ نہ وہ انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کو سمجھنے اور کرنے سے قاسر ہے شکر مچ آپ سب نے مجھ سنا برداش کیا دیکھ کے لیے میں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کی ہیں آپ ضرور اس پہ کام کی جی گا آپ کے کام آئیں گی بہت اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے ساتھ لائف میں ہوتی ہیں وہ میں اس لئے شیئر کرتی ہوں کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے شاید یہ میرے ساتھ ہی ہو رہے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہم سب ساتھ ہو رہے اور ہم سب اس کو الگ طریقے سے آپ کو فائدہ ہو یا آپ کے اچھے مشورے سے ہمیں فائدہ ہو تو ہم سب ایک دوسرے کے شکر گزار ہے موسیقی دوسرے